ازرائیل اور حماس کے بیچ عدد جلد ختم ہونے کے اثار نظر نہیں آ رہی ہے مگر ابھی تک اس یودھ کے انت کے کوئی سنکیت نہیں دکھ رہے اس بیچ گازہ پٹی میں ایک علاقے پر اسرائیل کے تازہ حملے میں کم سے کم چالیس لوگوں کی موت ہو گئی اور ساٹھ ہم نیاں خائل ہو گئے فلسطینی ادھکاریوں نے منگلوار کو یہ جانکاری دی اسرائیل نے جس جگہ پر حملہ کیا ہے وہاں اسرائیل ہما سیودھ میں وستھاپت ہوئے فلسطینیوں نے شرن لی ہوئی ہے فلسطینی سماچہ رجن سی و اے ایف اے نے اپنی رپورٹ میں چکے سادھکاریوں کے حوالے سے حملے میں مارے گئے لوگوں کی سنکھیا بتائی اسرائیلی سینہ نے علمواسی علاقے میں ایک ٹینٹ کیمپ میں چوار مسائلے دا گی یہ حملہ گازہ کے خان یونس شہر کے علمواسی علاقے میں کیا گیا ہے اسرائیلی سینہ نے حملے کے بارے میں کوئی وستر جانکاری نہیں دی لیکن کہا کہ حملہ حماس کے شیش لڑاکوں کو نشانہ بنانے کے ارادے سے کیا گیا جو کمان اور نینترن کیندر کے بھی درکام کر رہے تھے حماس نے خبروں میں ایک بیان میں اس بات سے انکار کیا حلنکہ اسرائیل لمبے سمجھ سے حماس کے لڑاکوں پر ناغریک آبادی والے علاقوں میں چھپے ہونے کا الزام لگاتا رہا ہے اس حملے کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر دیکھے جا رہے ویڈیو میں حملے کی جگہ پر گہرے ایک گڑھے دکھائی دی رہی ہیں اس کے آس پاس بکھرے ہوئے کھنڈلوں میں فٹے ہوئے ٹینٹ، ایک سائیکل اور انیم ملبے ہیں سائٹ پر کم سے کم ایک گڑھا ہے دس میٹر جتنا گہرہ لگ رہا تھا اسرائیلی سینہ نے کہا کہ اس نے ناغریک حطاحتوں کو سیمت کرنے کے لیے سٹی گولا بارو، ہوای نگرانی اور اترک سادھوں کا استعمال کیا اسرائیلی سینہ نے کہا ہے کہ انہوں نے کھان یونیس میں ہماس کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا تھا اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ اندر ہماس کے آتموادی کام کر رہے تھے جن پر حملہ کیا گیا ہے حالانکہ ہماس نے اس بات سے صاف انکار کر دیا ہماس نے کہا کہ ہم نے کئی بار انکار کیا ہے کہ اس کے کوئی بھی سدسے ناغریکوں کے بیچ میں موجود نہیں ہے نہ ہی ان کا سینہ اور دیشو سے استعمال کر رہی ہیں پتہ دے کہ اسرائیل اور فلسطینی سمو ہماس کے بیچ سات اکٹوبر دو ہزار تیس سے جنگ شڑی ہوئی ہے اس کے شروعات تب ہوئی جب ہماس کے بندودھاریوں نے گازہ سے اسرائیل پر تابہ توڑ حملے کیے ہماس نے اسرائیل پر حملہ کر قریب بارہ سو لوگوں کو مار دیا تھا قریب دو سو پچاس لوگوں کو بندھک بنایا گیا تھا حملے کے بعد اسرائیل نے بھی ہماس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا گازہ پر اسرائیلی حملے میں اب تک چالیس ہزار نو سو سے ادھک فلسطینی لوگوں کی موت ہو چکی ہے سرمتراشت مانوہ دکار کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں ادھکتر مہنائیں اور بچے ہیں اسرائیل اور ہماس کے بھی چودھ ویرام کرانے اور ازدارلی بندھکوں کو رہا کرانے کی کوششیں جاری ہیں حالانکہ گازہ میں یودھ ویرام کرنے کی کوششیں بے حد مشکل بھری اور زیادہ تر ناکام ثابت ہوتی آ رہی ہیں موسیقی